تو پھر شادی کروا رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ریپ کیوں کرے گا سب مجھے نہیں پتا انہوں نے ایسا کیوں کیا بھر اب بات میں ہمیں سامنے آ رہے کہ جو بھی ان کے کلائنٹس ہوتی تھی عورتیں انہوں نے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سب کیا ہوا ہے اور کئیوں نے تو ان کے پاس پروو بھی پڑے ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے میرے ساتھ ویسا کام کیا اس کے بعد مجھے لڑکے کے ساتھ زبردستی گھر بیش دیا پھر دھائی تین مہینے میں وہیں لگتا رہی مار پیٹ کھاتی رہی لڑکا مجھے بھی مارتا تھا یہ دکھ ہے کہ میں گوبر اور بالن بیچ بیچ کے بھی اپنی بچی کو پڑھاتی تھی لیکن انہوں نے دوشیوں نے اس کے ساتھ ایسا کام کیا جو ایڈوکیٹ ببر ہے اس نے بھی اس لڑکی کے ساتھ ریو اپنے گھر میں اور اپنے چیمبر میں کیا ہے اور دو دھائی مہینے اس لڑکے کے ساتھ بھیج دیا مجھے نہیں پتا ہے ہماری جمہو کشمیر پولیس جو ہے کافی ایکٹیو ہے کبھی کبھی تو جب معاملہ کوئی سامنے آتا ہے کوئی کمپلینڈ آتی ہے خاص کر دوشکرم کے معاملے ہیں یا پاسکو کے معاملات آتے ہیں ایک دو گھنٹے کے اندر ہی جو ہیں ملزم حوالات میں ہوتے ہیں لیکن ایک معاملہ سامنے آرہا ہے دسٹک کٹھو ہوا سے جس میں پولیس تو پہلے کمپلینڈ درج کرنے ہی نہیں والی تھی اور جو ایسے چو صاحب ہیں وہ وہاں پہ اپنے تھانے کے اندر بنی تھانے کے اندر جو ہیں کمپلینڈ ہی درج نہیں کرتے ہیں اور یہ جو دوشکرم جن کے ساتھ ہوا ہے ان کی ماتا جی ہمارے سے موجود ہیں وہ بچی خود یہاں پہ ہمارے سے موجود ہیں جو کی مائنر ہیں وہ ایسے پی کٹھو ہوا کے پاس جاتے ہیں ان کے نردیشوں کے بعد بھی جو ہے بنی ایسے چو جو ہیں وہ پرچہ جو ہے وہ نہیں لگاتے ہیں اور یہ کوٹ کے دوارا کٹھو ہوا کوٹ کے دوارا جو ہے پرچہ لگتا ہے اور پرچہ لگتا ہے سولہ پانچ دوہزار بائیس کو اور سیکشنز جو لگتی ہیں وہ تین سو شتر تین سو تر تالیس تین سو تر ایس ایک سو ناؤ لگتی ہیں اور چار اور چھے پاسکو بھی لگتا ہے اس میں سولہ پانچ دوہزار بائیس سے لے کر کے آج تک جو اس میں اکیوزڈ ہیں جن کے نام میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور یہ بھی بنی کے رہنے والے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ایک ایڈوکیٹ ہیں ان پہ یہ الزام ہے کہ ان لوگوں کے دوارا جو ہے اس بچی کے ساتھ جو مائنر ہے اس کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے اور ابھی تک جو اکیوزڈ ہیں وہ پولیس کی گریف سے جو ہیں وہ باہر ہیں ہمارے ساتھ بچی موجود ہے اس کی ماتا جی یہاں پہ موجود ہے پہلے ماتا جی سے بات کرتے ہیں میم کیا پورا معاملہ ہے کیا ہوا تھا آج تک کیوں نہیں جو آروپی ہیں ان کو پولیس گریفتار کیوں نہیں کر پا رہی ہے کیا پتا ہے پولیس جانے ہاں ہمارا کام تھا کمپلینٹ کرنا ہاں ہم نے تو کمپلینٹ کر دی ہے لیکن پولیس نے ہماری کاروائی کی نہیں ہے آج آج پوچھتے ہیں کل پوچھتے ہیں ہاں ہم ادھر گئے ادھر گئے تو ہمیں ملے نہیں ہے چھاپے ماری کر رہے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہم گئے تھے ہمیں تو ایسے بول رہے ہیں کہ ہم گئے تھے ہم نے کونسا دیکھا ہے وہ گئے تھے اور ان کو ڈھونڈا ہے تو آج بھی ہماری تاریخ تھی ہائی کوٹ جمہوں ہم بھی جمہوں میں ہیں اور ہماری تاریخ ہونے کے بازود ہوئی نہیں ہے لیکن آج بھی جو پابن ببر ہے اس کی بی بی نے مجھے ہائی کوٹ کے اندر ہی داڑا مار دیا کہ شانتی جی آپ بکوان کا کوف کرو میں نے کیا کوف کرنا ہے ہم گریب آدمی ہیں تو آج ان کا بھی اتنا خطرہ ہو چکا ہے ہمیں کہ میں اس بچی کو لے کے کہاں کہاں گھوموں اور کہاں کہاں جاؤں اور کس کو ساتھ میں لوں میری مدد تو کوئی نہیں کر رہا ہے لیکن جو میرے ساتھ ہوا ہے میں چاہتی ہوں کہ اور کسی کے ساتھ نہ ہو پوری کہانی کیا ہے شروعات کہاں سے شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ اس کے پاپا کے ساتھ میرا ڈسپیوٹ چل رہا تھا پابن ببر جو اس کا بقیل تھا ان کا مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ آپس میں کیا باتیں کرتے تھے اور کوٹ میں بھی مجھے اس نے خاص الزام لگائے یہ ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے میں نے وہاں پہ بھی ان کو بولا کہ مجھے الزام مت لگا میں ایک عورت ہوں آپ کی بھی ماتا بہنیں ہیں اور جو سیاستی سے چل رہے ہیں جا کانونی کاروائی ہے وہ کرو میرے ساتھ لیکن ایسے مجھے الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اٹھائی دسمبر سے چوبیس کو ہماری موسو کوٹ میں تاریخ تھی اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بولا اور لڑکی کو میرے سے لے گئے یہ تیری ماں ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے تو ہمارے ساتھ چال آٹھ سو روپے خرچہ لگا ہے اس خرچے پہ تیری ماں تجھے کیا پڑھائے گی کیا لکھائے گی اگر تیرا باپ خرچہ نہیں دیتا ہے تو ایڈوکیٹ پابن ببر بولتا ہے کہ میں خود دوں گا یہ لڑکی کو قانون کے باہر میرے سے لے گئے لے گئے تو اٹھائی دسمبر کو مجھے میں نے تو سنا ہے میرے سامنے نہیں ہوئی ہے لیکن سنتی چلی سنتی چلی میرے پاس پروف ہی نہیں ہے تو میں کیا پلیس کو بتاؤں کیا لوگوں کو بتاؤں اٹھائی دسمبر کو میں نے سنا ہے کہ اس کی شادی کروا دی تو میں کیا کرتی کس نے کروا دیشتا ہے اس کے باپ نے پابن ببر نے یہ دونوں مل کے تو انہوں نے اس کی شادی کروا دی کہ میں سوچتی تھی یا میں مر جاؤں یا میری بچی مر جائے کرنے والے مر جائیں میری بچی پڑھنے لکھنے والی تھی اس نے بارمی میں بھی بنی کٹھوگا میں پورے جمہو کشمیر میں اس نے ٹاپ کیا تھا لیکن مجھے یہ دکھ ہے کہ میں گوبر اور بالن بیچ بیچ کے بھی اپنی بچی کو پڑھاتی تھی لیکن ان دوشتیوں نے اس کے ساتھ ایسا کام کیا جو ایڈوکیٹ ببر ہے اس نے بھی اس لڑکی کے ساتھ ریب اپنے گھر میں اور اپنے چیمبر میں کیا ہے اور دو ڈھائی مین نے اس لڑکے کے ساتھ بھیج دیا مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے مجھے نہیں پتا نہ میرے پاس کوئی ریٹن تھا تو نہ کچھ بھی ہاں میں لوگ اسے سن رہی تھی نہ میرے پاس بڑا مبائل تھا بولتے وہ نیٹ پہ چڑھ گیا ادھر چڑھ گیا ادھر چڑھ گیا لڑکی کے ساتھ لیکن میرے آنکھوں کے سامنے ہندھیرہ ہندھیرہ تھا میں کچھ نہیں اس کے ساتھ اس طرح کا ریب وغیرہ جب لڑکی تین مہینے کے بعد جہاں میں رہتی ہوں وہاں پہ آئی رات کو پہنچی لڑکی تو میں نے بولا کیا ہوا کون ہے تو یہ بولنا لگی کہ میں لڑکی ہوں تیری نہیں آئی نہ تو فون پہ بات ہوتی تھی نہ کچھ اس کا فون بھی توڑ دیا تھا پتہ نہیں کس نے توڑا تھا مجھے وہ پتہ نہیں جب میرے پاس آئی تو تب مجھے پتہ چلا پھر میں نے اس کو پوچھا تیر ساتھ کیا کیا ہوا ہے مجھے بتا اس لڑکی کو لے کے میں بنی ٹھانے میں بھی چلی گئی اس کو مارا بھی تھا اس کو اس ٹائم پہ جھکھ میں بھی تھے سب کچھ تھا گلا بھی گھوٹا تھا سب کچھ تھا لیکن یہ مرنے سے بچ کے میرے پاس آگئی لیکن پھر بھی میں ماں تھی میں اتنی واردات کو دیکھ کے چپ نہ بیٹھ پائی لیکن میں گریب ہوں روڈ پہ بیٹھی ہوں کھانے کے لیے روٹی دو ٹائم کی نہیں ملتی ہے لیکن گزارہ کرتی ہوں کیا کر تو انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا میں بنی پلیس سٹیشن بھی گئی جمہو ایس ایس پی کے پاس بھی گئی کٹھوگا میں میری سنائی وہاں بھی نہیں ہوئی لیکن مجھے مجبور ہو کے کوٹ میں جانا پڑا تو کوٹ نے میری تھوڑی سی سنائی کر دی اب میرے خلاب ہائی کوٹ میں بھی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن میں کیا کروں جب آپ کا ایف ایر درج کیا گیا اس کے بعد لڑکی کا ایک سو چوٹ سٹ کا بیان ہوتا ہے میڈیکل ہوتا ہے وہ سب ہو گیا ہاں میڈیکل بھی ہو گیا میڈیکل ہوا ہے بسولی میں جو ایک سو چوٹ کا بیان ہے وہ ہوا ہے بنی موسو کوٹ میں آپ سے جانا جائیں گے کیا پورا معاملہ ہے یہ شادی کا کیا معاملہ ہے اور عمر کتنی ہے میری عمر ستارہ سال اب ستارہ سال کیا ہوا تھا اس دن کیا پورا معاملہ ہوا تھا میرے پاپا مجھے زبردستی وکیل کے گھر لے گئے تھے وہاں پہ انہوں نے زبردستی میری شادی کروا دی میں نے انہیں تب بھی کہا پاون ببر کے گھر لے گئے تھے میں نے انہیں تب بھی کہا کہ شادی گھروں میں نہیں ہوتی ہے شادی کوٹ میں ہوتی ہے پلس میں ابھی انڈر ہیچوں تو آپ کیسے کروا رہے ہو کہتے جو وکیل تھا وہ کہتا ہے میں نے پندرہ پندرہ سال کی لڑکیوں کی کروای ہوئی ہے تو تو ابھی سولہ سال کی ہے تو ہم تیری شادی کروا دیں گے میں نے انہیں بہت منع کیا لیکن انہوں نے میری شادی زبردستی کروا دی کس سے کروا دی سر وشانت انند سے ہن جی پھر کیا ہوا اس کے بعد سر اس کے بعد انہوں نے جو تھا میرے پاپا اور لڑکے کو بھیج دیا اور پھر مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور میرے ساتھ ریپ کیا اس کے بعد مجھے پاون ببر نے اور ہن جی جو آپ کی شادی کروا رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ریپ کیوں کرے گا سر مجھے نہیں پتا انہوں نے ایسا کیوں کیا برد اب بعد میں ہمیں سامنے آ رہے کہ جو بھی ان کے کلائنس ہوتی تھی عورتیں انہوں نے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سب کیا ہوا ہے اور کئیوں نے تو ان کے پاس پروو بھی پڑے ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے میرے ساتھ ویسا کام کیا اس کے بعد مجھے لڑکے کے ساتھ زبردستی گھر بیش دیا اس کے ہن جی سو پھر دھائی تین مہینے میں وہیں لگتا آ رہی مار پیٹ کھاتی رہی لڑکا مجھے بھی مارتا تھا اپنے گھر والوں کو بھی مارتا تھا پھر آخر میں اس کے ہی گھر والوں نے مجھے لڑکے کو اندر بند کر دیا اور مجھے بھگا دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کچھ دن کے لیے پھر جیسے ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا تو ہم تمہیں واپس لے آئیں گے پر اس کے بعد نہ ہی لڑکوں کے گھر والوں نے مجھے بولا کہ ہاں تو واپس آجا اور لڑکا تو گائے بھی تھا ابھی تک گائے بھی ہے تو پتہ نہیں اب ہن جی سر ایڈوکیٹ ہے اس نے ایک ہی بار آپ کے ساتھ اس کے بعد لڑکے کے ساتھ ہی بھیج دیا تھا مجھے آپ کی ہوئی آپ ہندو فیملی سے بلانگ کرتے ہو تو کیا ہندو ریتی روایج اس طرح سے ساتھ فیرے ہوتے ہیں باقی ساری رسمیں ہوتے ہیں وہ سب ہوئی نہیں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو کی بلکہ جو ڈوکومنٹس تھے جھوٹے بنائے ہوئے وہ بھی نہیں مجھے مجھے دیئے وہ ابھی دس مہینے بعد وہ جو وکیل ہے اپنی بیل کے لیے پلائی کر رہے تو انہوں نے اس کے ساتھ ابھی لگائے ہوئے اس سے پہلے نہ ہی مجھے کچھ ڈوکومنٹ دیئے کچھ بھی نہیں دیا اور فیرے بھی نہیں کئی مندر میں کروائے گئے ہنجی شادی جو ہوئی وہ تمہاری مرضی سے ہوئی نہیں سر میری مرضی سے نہیں ہوئی مجھے پڑھنا تھا میں کیسے ابھی شادی کر سکتی ہوں میں تھوڑی بہت تو پڑھے لکھی میں تھی ہی کی اتنا مجھے پتا تھا کی انڈر ایج لڑکی شادی نہیں ہوتی اور مجھے بھی شادی نہیں کرنی ہے مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے لیکن اب ایسا ہونوں نے کیریئر بنایا ہوئے کہ میں کہیں کی بھی نہیں رہی ہوں اور اس کے بعد بھی میرا تو اتنا تھا مجھے میں تین وار سیوسائیڈ کرنے کی کوشش کی لیکن میرے گھر والوں نے مجھے کرنے نہیں دی اور میں بہت دپریشن میں تھی پر اب اگر ان لوگ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے فون میسج کرنے کالز کرنے کئی لوگ گھر پہ بھی آتے تھے کہ آپ پیسے لے لو اور ہمیں جو ہے کیس سے باہر نکال دو اور اپنی سٹیٹمنٹ چینج کر دو سب وکیل جو ایڈوکیٹ پاون بابر ہیں وہی زیادہ لوگوں کی اپروچے لے کے آتے تھے میرے پاس کی ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں ہر چیز دیتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چینج کر لو تو سر آپ بھی بتاؤ جو میری عزت اگر مجھے واپس دے دیتے ہیں تو میں سٹیٹمنٹ چیز کر لیتی ہوں پر لیکن اگر پیسوں سے میری عزت واپس آتی ہوتی تو میں آج تک میں نے سٹیٹمنٹ بھی چینج کر دی ہوتی انہیں معاف بھی کر دی ہوتا ہے لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ میں نہیں انہیں معاف کر سکتی انہوں نے ان کی بھی بچیاں ہیں لیکن شاید وہ چیز یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں تو مجھے یہی ہے کہ مجھے لوگوں کو مثال بننا ہے کہ جو غلط میرے ساتھ ہوئے وہ آگے کو کسی اور کے ساتھ نہ ہو اب انسان قانون پہ بھروسہ کرتا ہے یا اپنے ماں باپ پہ بھروسہ کرتا ہے میں نے اپنے پاپا پہ بھروسہ کیا اور جو قانون کے بارے میں اتنا کچھ جانتا تھا ان پہ کیا لیکن دھوکہ تو انہوں نے مجھے دیا تو اب آپ بھی بتائیے کہ میں کیا کروں پتا جو ہوتا ہے مطلب وہ کیسے آپ کے ساتھ جب مجھے وہ لڑکا اپنے اس کے گھر مارتا پیٹتا تھا تب بھی میں نے انہیں کال کر کے بلایا کہ پاپا میرے ساتھ میرے ساتھ بہت گلت ہو رہا ہے آپ آؤ مجھے یہاں سے لے جاؤ تو میرے پاپا نے اس لڑکے کے گھر آ کے ہی مجھے مارا کہ تم گلت ہو تم ہی اب سہو جیسے بھی سینہ ہے میرا کام تھا تمہاری شادی کروانا میں نے کروا دیئے تو پھر وہ وہاں سے چلے گئے جس لڑکے سے آپ کی شادی کروائی تھی یہ کیسا تھا اس کا بیہیوئر آپ کے ساتھ کیسا تھا سر مار پیٹ کرتے تھے اپنی ممی باپا کو بھی مارنا اس کے ممی باپا مجھے بچاتے تھے تو وہ ان کو بھی مارتے تھے کیا نام تھا آپ کی باتے تھے وشانت انند ہنجی ملک کو نشانہ کرے لیتے تھے جی سر دارو پیتے تھے ہنجی ہنجی تو روز دارو پیتے تھے ہنجی سر پھر آپ وہاں سے نکلے کیسے اپنی ممہ کے گھر کیسے پہنچے سر جب اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ لڑکی کی یہاں پہ کوئی لائف نہیں ہے یہ لڑکا بہت حد کر رہا تو انہوں نے ہی اسے جو ہے وہ روح میں بند کیا اور مجھے کہا کہ تم کچھ دنوں کے لیے چلی جاؤ تو پھر میں رات تو رات ہمارے جہاں پہ میری ممہ رہتی تھی وہ دو کلومیٹر دوری رہتی تھی تو میں رات کو ہی اپنی ممہ کے پاس پہنچ کی اور ممہ سے ملی دوسرے دن سر مجھے میری ممہ لے گئے تھے پولیس ٹیشن تو انہوں نے ساری جو بات تھی وہ اسچو سر کو بتائی اسچو سر کا یہی تھا کہ جو آپس میں ہو جائے کوڑ تک بات نہیں پہنچے کیونکہ بیستی ہوئی ہے تو اوویس سی بات ہے کہ وہ پہلے یہی کریں گے تو ہم نے پھر دو ڈھائی مینے لڑکوں والوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نے لڑکے کو جو ہے وہ ریہب سینٹر بھیجا ہوا ہے پہلے انہوں نے کہا کہ دو مہینے لڑکا ریہب سینٹر میں رہے گا پھر واپس آ جائے گا تو اس کے بعد اگر وہ ٹھیک ہوگا تو ہم آگے آپ کو شادی کر رکھ کے اپنے گھر لے جائیں گے جب دو مہینے ہوئے تب میری ممہ نے اور ہم نے فون کیا کہ کہاں پہ ہے لڑکا تو ابھی تک آئی نہیں تو وہ کہنے لگے کہ اب لڑکے کو چھے مہینے لگیں گے تو پھر اویس ہی بات ہے جنہوں نے پہلے دو بولا تھا اب چھے بول رہے ہیں تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے کہ ہمیں کھجل کر رہے ہیں تو پھر تو ہم نے کچھ کرنا ہی تھا پھر بھی میں نے ممہ کو منع کیا لیکن ممہ سمجھ گئے تھے وہ سمجھدار تھے میں تو اتنی ہوں نہیں مجھے اتنا پتا نہیں چلتا ہے تو پھر میری ممہ نے جو ہے وہ اپلیکیشن ایف آئر جو ہے وہ منصف کورٹ سے کٹوائی اور پھر ہمارے بنی جو منصف کورٹ ہے وہاں پہ بھیج دی ابھی بھی کوئی میسیج میسیج آ رہے ہیں ابھی نہیں آ رہے بھر شروع میں آ رہے تھے پھر ممہ نے ان کو بولا تھا کہ میری لڑکی کو حراس مت کرو اس کے بعد سے مجھے کوئی میسیج نہیں آیا پر شروع میں انہوں نے بہت میسیج کرتے تھے کئی بار لوگ گھر پہ بھی آتے تھے کہ آپ مان جاؤ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں ہمارے دو تین کیس انہوں نے اور ہم پہ کرے ہوئے وہ بھی ہم ختم کر دیتے ہیں آپ کو گھر بنا دیتے ہیں جگہ دیتے ہیں لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں ان کی باتیں ماننی تو ابھی تک ان کا یہ ہے کہ اگر ہم مان جاتے ہیں تو پیسے دے کے مان جاتے ہیں تو ختم کرو ہنجی اس میں تین اکیوز جو ہیں وہ ہیں تو ان میں سے کسی کو پولیس نے پکڑا بھی ہے یا سارے فرار ہیں میرے پاپا کو پکڑا تھا انہوں نے چودہ دن کے لیے پکڑا تھا اس کے بعد ان کو بیل مل گی ہنجی سر یہ جو دو اور ہیں ایک ایڈوکیٹ ہیں ایک مطلب وشانت آنند ہیں تو ان کو ابھی تک پولیس نہیں ٹریس کر پائے ابھی تک نہیں پکڑ پائے ہیں ان لوگوں کو تو ان کے مطلب گھر وغیرہ وہاں پہ ہے نہیں کچھ بھی کیا ہے سر بہت پروپٹیز ہیں ان کی جمعوں میں بھی مطلب کہ جو وکیل ہے وہ تو بہت امیر ہے کروڑ پتی ہے تو پتہ نہیں پولیس کیا کر رہی ہے مجھے نہیں پتہ اب ان سب چیزوں میں ان والد بھی نہیں ہو رہی اپنی پڑھائی کی طرف جو ہے فوکس کر رہی ہوں اب میری ممہ ہی جو ہے سارا دیکھ رہے ہیں تو ہمیں آری تاریخ تھی کورٹ میں تو مجھے آنا پڑا اس وجہ سے ابھی بھی اسائنمنٹ چھوڑ کے آئی ہوں میری انٹرنل اسسمنٹ چل رہی ہے تو ان لوگوں نے اب یہ ہے کہ جیسے کیسے اس کی پڑھائی بھی خراب کر رہے ہیں بار بار کوٹ میں طریقے ڈالوارے ہیں کہ آپ لوگوں کو آنا پڑے گا تو میری پڑھائی پہ انہوں نے مجھے اتنا گرانے کی کوشش کی اب میری پڑھائی ڈسٹرپ کر رہے ہیں کہ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں رہنا چاہیے مجھے نہیں پتہ ان لوگوں کو میرے سے کیا دشمنی ہے یہی لوگ چانے کہ میں نے ان کا ایسا کیا بگاڑا ہوا ہے اب کیا آخر میں کیا مانگ کرتے ہو سر یہی کہ مجھے جسٹس ملنا چاہیے اور جو میرے ساتھ ہوا ہے میں ایک ایک سیمپل بننا چاہتی ہوں کہ آگے کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہ ہو کوئی وکیل جو اچھ ہوتے وہ تو نہیں کرتے پر کسی کے دل میں ایسا کرنے کی بھی ہوگی تو وہ شاید نہیں کر پائے اگر میری وجہ سے کوئی ایک سیمپل سیٹ ہوتی ہے تو میں یہی چاہتی ہوں کہ کسی لڑکی کی جو ہے وہ لائف صحیح رہے آپ نے ایک بہت بڑی بات کہی کہ اس سے پہلے بھی اس وکیل کے دوارے جو ہیں اس طرح کے کو کرم کیے گئے ہیں تو وہ بات آپ کو کہاں سے پتا چلے سر وہ لوگ ہی ہمیں بتاتے تھے کیونکہ اس انسان پوری جہاں کہ میں رہنے والی ہوں وہاں کے سب لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا وہیں اسے کچھ لوگوں کو پتا چلا کہ ایسا کچھ بات ہے تو انہوں نے پھر میری ممی سے بات کی کہ میری بیوی کے ساتھ بھی اس انسان ہے ایسا کیا ہوا ہے میرے پاس پروف بھی ہے تو انہوں نے سنوائی نہیں ہوتی جب تک وہ تھے تب تک وہ ان کی دہشت تھی ایک طریقے کی پورے اس جگہ پہ دکھتے نہیں ہیں کہ ایڈوکیٹ صاحب وہاں پہ نہیں وہ بھاگے ہوئے جب سے کیس چل رہا ہے تب سے وہ دکھے ہی نہیں یہ بھی نہیں دکھے آپ کیا کہنا چاہوگی پولیس نے ایک اکیوز کو پکڑا چودہ دن رمانٹ پہ رکھا یا حوالات میں رکھا دو اور ہیں جن کو ابھی تک نہیں پکڑ پائی ہے کیا کہیں گے مانگ یہی کریں گے کہ جو ان کو پکڑنا چاہیے اور ان کو کڑی سے کڑی سجا ملنی چاہیے قانون ہمیں انصاف دلوایا جائے قانون سے اگر ملتا ہو دنیا کو اگر یہ قانون بنا ہے تو ہمیں بھی انصاف ملنا چاہیے چلیں یہ براہ ماملہ ہے ہم ریسپونسبل جرنلیزم پہ جو ہے بلیو کرتے ہیں اسی کے چلتے جو سٹوری ہم نے اب تک پہنچائی ہے جو بھی اس کیس میں اکیوزڈ ہیں اگر ان کی طرف سے وشانت آنند ہیں اکیوزڈ یا پاون ببر ایڈوکیٹ صاحب ہیں یا کلدیپ سنگھ جی ہیں یہ خود یا ان کے طرف سے کوئی اور نمائندہ یا پریوار کا کوئی ان کا سدس اپنا پکش رکھنا چاہے وہ بھی ہمیں جو ہے ہمارے کانٹیکٹ نمبر ڈبل ایٹھ سیرو تری ون ڈبل نائن ڈبل نائن پر کال کر کے ہم میں ہمارے سے بات کر سکتا ہے اپنا پکش اگر وہ رکھنا چاہتا ہے وہ بھی اپنا پکش جو ہے رکھ سکتے ہیں اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں نیو سہر انڈیا میں عرفاز امڈائنگ کیمرو مین شاہ نواز کے ساتھ